اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عمران حریش اور فیس بک پیج عمران حریش جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں اپنے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پر ویٹرنری میڈیسن کے حوالے سے ویٹرنر میڈیسن کی مارکٹنگ کے حوالے سے جانوروں کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور منڈی میں موجود جانور کے ریٹس اپڈیٹس کے حوالے سے خواہ ہو بیل ہو گائے ہو اونٹ ہو بکری ہو جانور منڈی میں موجود ہوتے ہیں تمام جانور کے ریٹس کے حوالے سے ایک نئی سے نئی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتا رہتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں انٹی ویلٹی کی سیریز چل رہی ہے اور دوسرا جو ہے وہ سردیاں تقریبا سردیوں کی آمد آمد ہے سردیوں کا جو سیزن ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو جب ایک سیزن سے دوسرا سیزن جب سٹارٹ ہوتا ہے یعنی کہ ایک موسم سے جب دوسرا موسم آتا ہے موسم کے چینج ہوتے ہی مختلف قسم کے بیکٹیریاں بھی حملہ کرتے ہیں اور مختلف قسم کے وائرس بھی حملہ کرتے ہیں جس سے جانوروں میں بھی بیماری آتی ہیں انسانوں میں بھی موسم کی چینجز اور موسمیتی چینجز کی وجہ سے اور پوشیو بیکٹیریز کی وجہ سے بیماری چنم لیتی ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک انٹی بائٹک کے حوالے سے ہے آپ سے دفعات ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکان کو ضرور پریس کر دیں اس کا خیدہ یہ ہوگا کہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو آتانی سے مل جائے گا اور آپ میری ویڈیو کو باج کر سکیں گے اور آپ کو جو ہے وہ لائک کرنے کا بھی ایک موقع میں جائے گا تو آج کا جو انٹی بائٹک ہے وہ ہے انرو فلاکسسین جیسے کہ آپ جانتے ہیں انرو فلاکسسین ایک براد سپیکٹرم انٹی بائٹک ہے تو انٹی بائٹک جو ہے یہ بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بیکٹیریا کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ جب لگاتے ہیں تو اس سے بیکٹیریا جو ہے وہ مر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں بیکٹیریا جو ہے وہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے بیکٹیریا کی گروت کو ختم کرتا ہے بیکٹیریا کو دوبارہ ایکٹیو نہیں ہونے دیتا تو جیسے کہ آپ جان بھی چکے ہیں کہ یہ ایک براد سپیکٹرم انٹی بائٹک ہے انٹی بائٹک کے بارے میں تو آپ نے جان لیا کہ یہ بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے بیکٹیریا کی گروت کو ختم کرتا ہے اور دوسرا ہے پرارڈ سپیکٹرم دوستو آپ جانتے ہوگے کہ پرارڈ سپیکٹرم جو ہے یہ گرام مصبت جو ہے وہ بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے اور گرام منفی بیکٹیریا کو بھی ختم کرتا ہے یعنی کہ ایسے بیکٹیریا جو گرام منفی ہیں یا گرام مصبت ہیں دونوں قسم کے بیکٹیریا کو یہ ختم کرتا ہے تو یہ براڈ سپیکٹرم انٹیبائٹک ہے تو اگر آپ پہلی آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی وہ بھی ایک میری براڈ سپیکٹرم انٹیبائٹک کی تھی جس میں اوکسی ٹیٹر سائیکلین کے بارے میں میں نے بتایا تھا یہ بھی وہ براڈ سپیکٹرم انٹیبائٹک تھا یہ بھی براڈ سپیکٹرم انٹیبائٹک ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اس انجیکشن کے ساتھ براڈ سپیکٹرم انجیکشن کے ساتھ کسی بھی دوسرے براڈ سپیکٹرم انٹیبائٹک کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا تو یہ بھی دوست ایک براؤڈ سپیکٹرم انٹیبائٹک ہے یاد رکھیں کہ براؤڈ سپیکٹرم انٹیبائٹک کو کسی بھی دوسرے براؤڈ سپیکٹرم انٹیبائٹک کے ساتھ استعمال نہیں کروایا جا سکتا البتہ آپ پینسلین وغیرہ جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں اب آج آج آتے ہیں کہ یہ استعمال ہاں ہوتا ہے کس بیماری میں ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت ہی اچھا کوئیسٹن ہے کیونکہ ہم لوگ بتا تو دیکھتے ہیں یہ اس کا نام یہ ہے اور اس کا نام یہ ہے تو استعمال کا بھی طریقہ بتانا چاہیے آپ ویڈیو کو سکیم مت کی یا کہیں کیونکہ ہم بے فضول تو ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتے ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ معلومات سے بربور ہوتا ہے تو یہ براؤڈ سپیکٹرم انٹیبائٹک جو ہے جس میں اینروفلاکسسین میں نے آپ کو نام بتا چکا ہوں اینروفلاکسسین جو ہے جو ہے یہ براؤڈ سپیکٹرم انٹیبائٹک ہے آہ سردیو میں جو ہے اس کا جو عمل داخلہ بہت زیادہ ہے آپ سردیو میں اس کا جو ہے لوگ استعمال بھی بہت زیادہ کرواتے ہیں گرمی میں بھی ہوتا ہے لیکن سردیو میں اور دوسرا جو ہوتا ہے بیس ایم جی اب آجتے ہیں مارکیٹ میں ان کیا کیا نام ہے پاکستان میں اینرو فلاکس حسین کے بہت ساری کمپنی بنا رہی ہیں جس میں زیادہ تر لوگوں کو نام کا پتہ ہوتا ہے وہ ہے انکیور جو کہ سلمور کمپنی جو کہ نوان کمپنی ہے اور اس میں جو ہے ایس جی جی کمپنی یعنی فلدریلائی کمپنی کا جو ہے اینرو فلاکس این فلاکس جو ہے ٹونٹی پرسنٹ ہے اور مختلف کمپنیوں کے بھی ہیں آہ تو تمام کسن کے جو ہے میں پکچر بھی لگا رہتا ہوں آپ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں بے شمار کمپنیاں جو ہے وہ ہندرو فلاکس این جو ہے بنا رہی ہیں تو اب آجاتے ہیں کہ یہ کتنا لگوانا چاہیے اگر بھیڑ بکری کا جو وزن جو ہے وہ ایک کلو ہے تو ایک کلو وزن پر جو ہے وہ آپ آہ بلکہ بیس کیجی وزن پر جو ہے یہ آپ تین ایمل لگوا سکتے ہیں چار ایمل جو ہے لگوا سکتے ہیں بیس کیجی بوڈی ویٹ پر اگر آپ کا بڑا جانور ہے تو آپ بیس بیس پندرہ پندرہ بھی لگوا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تو اس کے دوت بنتی ہے اور دوسرا جیسے کہ آپ جان چکے ہیں کہ یہ بروڈ سپیکٹرم انٹی بائٹک ہے یہ بائیلر ڈیزیز پر بھی کام کرتا ہے یہ انفیکشن پر بھی کام کرتا ہے اگر آپ کے جانور کو مسٹیٹس کا مسئلہ ہو گیا ہے تو وہاں پر بھی آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہیں اگر آپ کی جانور کی بچے دانی کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو وہاں پر بھی آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہیں اگر آپ کے جانور کو گل گوٹو کی بیماری ہو گیا ہے تو وہاں پر بھی آپ اس کا استعمal کروا سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا برادر؟ اور بہت ساری ایسی بیماریاں جیسے کہ میں نے بچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا بہت ساری ایسی بیماریاں جن کا آپ کو نہیں پتا ان بیماریوں میں بھی اینلو فلاکسسنگ کا استعمال کروایا جا سکتا ہے اگر آپ کے جنرل فوسانس کی بیماری ہے تو وہاں پر بھی آپ کے استعمال کروایا جا سکتا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اندہ ہی ہوئی تو ہمیں یاد رکھیں گے اسلام علیکم برکاتہ